اسلام علیکم کیا آپ ایک ایسی زبان کے چند فکریں سیکھنا چاہیں گے جسے دنیا میں صرف تین لوگ بولتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر دنیا کا سب سے نچلا مقام کون سا ہے یا پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی قوم پشاب کو دانت چمکانے کے لیے استعمال کرتی ہے احساس کرتے ہیں آج کے انٹرسٹنگ فیکٹس کا فیکٹ نمبر ون یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بلڈ گروپ اے پازیٹیو اے نیگٹیو بی پازیٹیو بی نیگٹیو یا پھر اے بی پازیٹیو اور نیگٹیو مگر ایک بلڈ گروپ بھی ہے اور نیگٹیو مگر ایک بلڈ گروپ بھی ہے جسے دنیا کا نایاب ترین خون سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس کا نام ہے بومبے پازیٹیو یا بومبے نیگٹیو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بلڈ گروپ صرف تین ممالک کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور وہ تین ممالک ہیں پاکستان بھارت اور ایران اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر خون کی یہ قسم اس قدر کم کیوں ہے اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ریر خون کی قسم ہے اس کے اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں دس ہزار لوگوں میں ایک شخص کا بلڈ گروپ بامبے گروپ ہو سکتا ہے اس گروپ کے لوگوں کی تلاش بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اس بلڈ گروپ کو بامبے کیوں کہا جاتا ہے تمام خون کے گروپ انگریزی حروف تحجی اے بی اے بی اور او کے نام سے جانا جاتے ہیں لیکن یہ گروپ ایک شہر کے نام سے جانا جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے دراصل سب سے پہلے اس کے دریافت انڈیا کے مغربی ریاست مہاراشتر کے دارالحکومت بامبائی یا بامبے فیلحال ممبائی میں ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی ٹو میں اسے دریافت کیا تھا اب بھی اس گروپ کے زیادہ تر لوگ ممبائی میں پائے جاتے ہیں اس کی وجہ اس کا نسل در نسل منتقل ہونا ہے نقل مکانی کی وجہ سے اب اس گروپ کے لوگ پورے ملک میں ملتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر دنیا کا سب سے نچلا مقام کونسا ہے اردن فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک سمندر ہے یہ ایسا مقام ہے جہاں بارش ہو تو آس پاس سے اور زمین کے اندر سے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے یہاں پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں نکلتا نہیں مطلب یہ کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے بند ہے اور اس پانی کا مقدر صرف بخارات بن کر اڑنا ہی ہے صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے صرف مادنیات اور نمکیاتی مادہ ہی رہ گیا جو صدیوں کی سمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسے کہ مچھلیاں یا پودوں کا رہنا ناممکن ہے ہاں کئی ایسے بیکٹیریاں ضرور ہیں جو ہر طرح کا محول برداشت کر لیتے ہیں فیکٹ نمبر تھری کیا آپ جانتے ہیں کہ بہر مردار کا یہ نام کیوں پڑا بہر مردار یعنی مری ہوئی چیزوں کا سمندر یا وہ سمندر جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی بہر مردار کو تاریخ میں کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اور اس بند سمندر کا ذکر بائبل میں بھی ہے رومن دور میں اسے سالٹ سی یعنی نمک کا سمندر بھی کہا جاتا تھا سالٹ لاتینی زبان کا لفظ سال سے ہے جو کہ نمک کا کیمیای نام بھی ہے بہر مردار یعنی نمک کے سمندر کی رومیوں کی نظر میں اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے اس سمندر پر پہرے لگا رکھے تھے کہ کوئی یہاں سے نمک نہ لے جائے اور وہ کام کرنے والوں کو اجرت بھی نمک کی صورت میں دیا کرتے تھے بہر مردار میں اگرچہ جاندار چیزیں نہیں رہ پاتی لیکن دنیا بار سے لوگ یہاں ضرور آتے ہیں یہاں پانی میں نمک اور مادنیات کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اسی لئے اس پانی سے کئی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے لوگ اس کے پانی میں نہاتے ہیں اس کی مٹی جسم پر مل کر ساحل پر لیٹتے ہیں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جسموں کو صحت اور تازگی بخشتی ہے فیکٹ نمبر فور قدیم رومن سلطنت میں پیشاب کی تجارت ایک پسندیدہ اور مشہور پیشا تھا پیشاب کو اس دور کے حکیم دعاوں کی تیاری کے ساتھ دانتوں کو صاف اور سفید کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے رومن ماہرین کے مطابق چونکہ انسانی پیشاب میں پوٹاشیم اور فاسفوس جیسے مادنیات کی وافر مقدار پائی جاتی ہے اس لئے پرانے دور میں رومی عوام دانتوں کی حفاظت کی خاطر انہیں صاف کرنے کے لیے پیشاب کا استعمال کرتے تھے پیشاب سے دانتوں کی صفائی اور مسوروں کو بھی تحفظ ملتا تھا لوگ پیشاب کو مسامدار چٹانی پتھر کے ساتھ ملا کر ایک پیسٹ یعنی ماجون تیار کرتے جسے دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال میں لایا جاتا تھا پیشاب کو نہ صرف دانتوں کی صفائی اور مسوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بلکہ لوگ پیشاب سے کپڑے دونے کو پریفر کرتے ان کا کہنا تھا کہ پیشاب میں کلورائیڈ کی کوانڈرٹی بہت کم پائی جاتی ہے جو کہ کپڑوں کی صفائی میں ہلک فول لائیبیریا سے بھی پیشاب منگوایا جاتا تھا لائیبیریا کا پیشاب دوسرے علاقے کے لوگوں کے پیشاب سے زیادہ میاری سمجھا جاتا تھا لائیبیریا میں بڑی تعداد میں لوگ پیشاب اکٹھا کرتے اور اسے فروخت کرتے تھے اس طرح پیشاب کی خرید و فروخت ایک مشہور اور تیزی سے پھیلنے والا کاروبار بن گیا یہاں تک کہ پیشاب کا کاروبار کرنے والوں کو حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا پیشاب جمع کرنے کے لیے بلک میں کھلے مقامات پر ٹوائلٹ بنائے جاتے تھے جہاں لوگ پیشاب کرتے ان کا جمع کردہ پیشاب آگے فروخت کیا جاتا تھا فیک نمبر فائیو بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک ایسی بچی ہے جس کی آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ ساتھ مردہ چونٹیاں بھی نکلتی ہیں گیارہ سالہ یہ لڑکی اس کی آنکھوں سے ساٹھ چونٹیاں برامد ہو چکی ہیں اگرچہ ڈاکٹر اب تک نہیں جان سکے کہ آخر یہ چونٹیاں اس لڑکی کی آنکھوں تک کیسے پہنچی مگر ان کا اندازہ ہے کہ شاید یہ چونٹیاں پہلے پہل اس لڑکی کے کانوں میں داخل ہوئی ہوں گی جس کے بعد وہ اس کے جسم میں بھٹکتی ہوئی آنکھوں تک جا پہنچی ہوں جہاں پہلے سے پانی میں ڈوب کر مر گئی ہوں گی البتہ یہ خیال ابھی تک صرف ایک مفروضہ ہے اس لڑکی نے اپنے والدین کو آنکھوں میں شدید تکلیف کا بتایا جس پر انہوں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک مری ہوئی چونٹی موجود تھی شروع میں انہوں نے اسے اتفاق سمجھتے ہوئے زیادہ غور نہیں کیا اور مری ہوئی چونٹی نکال کر پھینک دی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں سے روزانہ پانچ سے چھ مردہ چونٹیاں اب بھی نکل رہی ہیں فیکٹ نمبر سکس کیا آپ ایک ایسی زبان کے چند فکریں سیکھنا چاہیں گے جیسے دنیا میں صرف تین لوگ بولتے ہیں یہ زبان جو سواد کی ایک برف سے ڈھکی دشوار گزار وادی بشی گرام میں بولی جاتی ہے بشی گرام کے گاؤں مغل مار میں بولی جانے والی اس زبان کا نام بدیشی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ زبانوں کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے اتنوں لاگ کے مطابق یہ زبان مادوم ہو چکی ہے اور اس کا کوئی بولنے والا باقی نہیں بچا پہلے نو دس کرتے جن میں بدیشی زبان بولی جاتی تھی ان کے مطابق زبان اس لیے ختم ہوئی کہ بچوں کے باہر سے رشتے کرنے لگے پھر ان کے بچے ہوئے جس سے بدیشی زبان ختم ہو گئی فیکٹ نمبر سیون فضائی عملہ دوران پرواز بہت مخصوص الفاظ استعمال کرتا ہے جو مسافروں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں جہاز کو خطرہ درپیش ہو تو تب بھی وہ اس کا ایک دوسرے سے اظہار کوڈ ورڈز میں کرتے ہیں ان میں لفظ میڈے بہت مشہور ہے جب پائلٹ یا عملہ یہ لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز کو کوئی انتہائی شدید خطرہ ہے اب ایک اور ایسا لفظ سامنے آیا جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں یہ لفظ پین پین ہے اگر آپ فضائی سفر کے دوران عملے یا پائلٹ کی طرف سے یہ لفظ سنتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ جہاز کسی خطرناک صورتحال میں گر چکا ہے اور اس کے بچنے کے امکانات بھی کم ہیں میڈے فرانسیسی زبان کا لفظ ایم میڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہیلپ می یا میری مدد کرو اسی طرح پین پین بھی فرانسیسی زبان کے لفظ پین سے لیا گیا ہے اس کا مطلب منقطع ہو جانا یعنی بریک ڈاؤن کے ہیں اگر جہاز ہائی جیک ہو گیا ہو تو پائلٹ اس کو سکاکنگ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس لفظ کے ذریعے پائلٹ خموش رہتے ہوئے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور کنٹرول ٹاور کو اس صورتحال سے آگاہ کرتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ سبھی ڈیش کی چھتریاں گول ہی کیوں ہوتی ہیں یقیناً آپ نے بھی اسیس کو نوٹس کیا ہوگا کہ یہ چیز چاہے بڑے سکیل پر ہو یا پھر چھوٹے سکیل پر آلموس سبھی سیٹلائٹ ڈیشز کی شیپ سرکولر یا پھر پیرامولا ہی بنایا جاتا ہے لیکن آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے اصل میں دوستو آپ جتنے بھی چینلز کو اس طریقے کی ڈیشز کے تھرو دیکھتے ہیں ان سبھی کے سیگنلز کو ایک سیٹلائٹ کے تھرو ایک بے حد ہی سٹرانگ نیرو بین کے روپ میں ایمٹ کیا جاتا ہے ایسا صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیگنل کافی سٹرانگ لی اور کافی تیز سپیڈ کے ساتھ اردھ تک پہنچ سکیں جیسے آپ کسی نارمل ٹارچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی وال پر دور اس کی لائٹ کو ڈالیں تو وہ لائٹ ہمیں کافی کم دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ جب ایک لیزر کی مدد سے اس وال پر لیزر کو ڈالیں گے تو وہ لیزر ہمیں کافی بڑی اماؤنگ میں اور کافی کلیر دیکھنے کو ملے گی اب دوستو ہوتا کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی بین سگنل اردھ پر پہنچتے ہیں تو وہ جا کر سٹرائک کرتے ہیں اس میٹل ڈسک پر کیونکہ اس ڈسک کی شیپ سرکولر ہوتی ہے تو یہ فوراں ہی ان سگنلز کو خود پر گرنے کے بعد ان کو بے حد الائنڈ وے میں ریفلیکٹ کر کے الان بی پر فوکس کر دیتی ہے اس چیز کو آپ سادہ الفاظ میں اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ایک سکوئر میرر کسی بھی لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے کسی بھی پوائنٹ پر فوکس کیا جاتا ہے تو وہ میرر اس لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے کافی بڑے سکیل پر پھیلا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریفلیکشن کبھی بھی ساف نہیں بنتا لیکن اگر آپ کسی بھی لائٹ کو ریفلیکٹ کرانے کے لیے پیرا مولا شیپ کے میرر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ لائٹ کو ایک پرفیکٹ ٹینگل میں بینڈ کر کے بے حادی الائنڈ وے میں اس کو پھیلاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریفلیکشن ایک سکوئر میرر کی ریفلیکشن کے مقابلے میں کافی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہوئے ایلن بی پر زیادہ سٹرانگ اور کلیر سنگلز کو پہنچانے کے لیے سبھی ڈیشیز کو گول یا پھر پیرا مولا شیپ کا بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر انہیں سکیر یا پھر کسی الگ شیپ کا بنایا جائے تو اس کنڈیشن میں سنگلز کا پھیلاؤ کافی بڑے سکیل پر ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے فیوریٹ ٹی وی چینل یا تو آپ کو لیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر کبھی بھی ہائی کوالٹی میں براڈکاسٹ ہو ہی نہیں پائیں گے اب آپ جانتے ہیں کہ سیٹ کلائٹ ڈیشیز کو گول ہی کیوں بنایا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ